دیواز کے گرام سادی خیڑہ میں ایک اگیاد بیماری نے پورے گاؤں کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے گاؤں میں اس اگیاد بیماری سے اب تک تین لوگوں کی موت اور پورے گاؤں میں خوف کا محول ہے بتایا جا رہا ہے کہ پورے گاؤں میں قریب 90% لوگ بیمار ہیں حالانکہ گرامیڑوں کا کہنا ہے کہ اس معاملے میں ابھی تک جن پرتنیدی یا کوئی پرشاسن کی طرف سے کوئی پرشاسنی کا دکاری ان کی سد لینے نہیں پہنچا ہے اس بیماری کے چلتے گاؤں والے پوچھا پارٹ کروا رہے ہیں وہ میری پوتی تھی کیا نام تھا سلینہ سیک کتنی عمر تھی دس سال کی کیا ہوا تھا سر اوکے تین دن بخار آیا تھا اور اوکے وہاں بہرہ سے بتی تھی بہرہ سے کا بات دیواز بتے ریپور کر دی دیواز سے اندور لے گا انتقال ہو گیا سنگو بخار کی چلتے ہیں موتے ہو رہی ہیں پہ ہاں تین چار موت ہو گئے کوئی سرکار کے سال کی کوئی ہمیں کیوں سرکار کے ساتھ پتہ نہیں سرکار کے ساتھ پورا گام گھر دھری ہے آپ کی ہر میں کتنے لوگ بیماری ہیں ہم مورنے چار پانچ مناک بیماری ہیں چارا چاری بہنگو کجب تو ہوں بھی گئی کوئی سرکار کا کوئی سرکار کا دوس پہ آیا ہے ابھی تھا نہیں آیا کوئی سرپیجر پیج کوئی نہیں آیا مدی پردیش شاہی کھوٹ بار اسوشیشن نے پرالی کو لے کر بڑا فیصلہ لیا ہے بار اسوشیشن نے اعلان کیا ہے کہ پرالی جلانے والے کسانوں کی کوئی بھی وکیل پیر بھی نہیں کرے گا یہ فیصلہ بار اسوشیشن کے کارکارنی کے بیٹھت میں لیا گیا ادھر کسانوں نے اس فیصلے کا ویروت کیا ہے دیش کی رازدھانی دلی اب گیس چیمبر بن چکی ہے سموک کی وجہ سے دلی میں سانس لینا دوبھر ہو رہا ہے لیکن دلی سے ساڑھے سات سو کلومیٹر دور موجود بھوپال کا حال بھی بہت اچھا نہیں ہے دلی میں لوگوں کا دم گھٹ رہا ہے تو بھوپال میں بھی لوگوں کو بڑھتے پردوشن سے دکتے ہونے لگی ہیں اوپر سے حال ہی میں جاری آکڑوں سے یہ خلاصہ ہوا ہے کہ ایم پی پرالی جلانے کے ماملے میں پنجاب سے آگے نکل گیا ہے ایسے میں زہریلی ہوتی ہوا کو لے کر آم آدمی سے لے کر وکیل سبھی چنتت ہیں اسی کو دیکھتے ہوئے ایم پی ہائی کورٹ بار اسوشیشن نے پرالی کو لے کر بڑا فیصلہ کیا ہے بار اسوشیشن نے اعلان کیا ہے کہ پرالی جلانے والے کسانوں کی کوئی بھی وکیل پیروی نہیں کرے گا ہمارے اچھ نیائلے کے دورہ یہ تیہ کیا گیا کیوں نہ ہم ایسے لوگوں کو جو پورے معنو جیون کو سنکھتھ پرنے کر رہے ہیں ان کے سمbird میں ہم اپنی جوشتہ اپنی جمعہ داری نرحان کرنے گی کم سے ہم ایسے وقتیوں کی پیروی نہیں کریں گے اس لئے ہمارے اچھ نیائلے کے دورہ نیرنہ لیا گیا کہ ہم ایسے کسانوں کی اچھ نیائلے اپنے کسی پرکرنے میں پیروی نہیں کریں گے جو کی جلا رہے ہیں بار اسوسییشن کی کارکارنی کی بیٹھک میں یہ فیصلہ کیا گیا اس بیٹھک میں پرالی جلانے سے ہونے والے پولیشن اور اس کے نکراتمک پر بھائیوں پر بھی چرچہ کی گئی بار اسوسییشن نے پرالی جلانے پر پرتیبند لگانے کا سمرتھن بھی کیا ہے یہ ہمارا جو مدبردیس اچھنیال ایدوکتہ سنگھ کا پرستاؤں ہے وہ دو خندوں پر ہے ایک تو ہم نے یہ پرستاؤں کیا ہے کہ ہم کسانوں کی پیروی نہیں کریں گے جو پرالی جلانے میں پائے جاتے ہیں سنلپت پائے جاتے ہیں اس کا دوسرا بھاگ بھی ہے دوسرا بھاگ ہم نے ساسن سے بھی یہ مانگ کی ہے کہ پرالی جلانے کسان پرالی نہ جلائیں اس سے یادی کوئی آلٹرنیٹ اپکرن باجار میں آئے ہیں جس سے پرالی کا بنشٹی کرن دوسرے طریقے سے ہو سکتا ہے تو وہ سہی انتر بھی کسانوں کو پچاس پرستہ سبسیڈی میں دلائے جائے یہ مانگ بھی ہم نے ساسن سے کی ہے ایک طرف وکیلوں کا فیصلہ ہے تو وہی دوسری طرف کسانوں نے اس فیصلے کا ویروت کیا ہے بھارتی کسان سنگ کے راشتری پرچار پرمک کا کہنا ہے کہ کسانوں کو نیائے پانے کا پورا دھکار ہے اور وکیلوں نے یہ فیصلہ بینا کسانوں سے چرچا کر ایک طرفہ ہو کر لیا ہے دیکھئے دیش کے انداتا کا پرشن ہے جو اناج ہم کھاتے ہیں اسی اناج کو مانیے بکیل بھی کھاتے ہیں اور مجھے لگتا ہے یہ ایک پکشی ہے ان کا نرنہ ہے اے دی انہوں نے کسانوں سے سمباد ہوا ہوتا تو کسان بھی ان کے سمکش اپنا پکش رکھتے اور انہوں نے ایک پکشی نرنہ لیتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ نرنہ لیا ہے آپ کے مادیم سمدھے جانکاری ملی تھی کہ مدد پردیس بار ایسو سیسن نے جو ہمارے کسان بندیوں ہیں جو اجیانتہ بس پرالی جلاتے ہیں ان کے ادھی کوئی مقدمے ساسندوارہ درج ہوتے ہیں تو ان کی وہ کوٹ میں سنوائی نہیں کریں گے مجھے لگتا ہے یہ ہمیں مولک ادھیکاروں کے طور پر ہمیں یہ نیائے کا ادھیکار ملا ہوا ہے جس کا سبھی دیش کے سبھی کسان اس کا حنن مانتے ہیں اور یہ بالکل گلت ہے کسان کہتے ہیں کہ وہ کھیتوں سے نکلی پرالی کو اگر نہ جلائیں تو کہاں لے کر جائیں لیکن کسان بھائیوں کو یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ اگر اسی طرح پرالی جلائی جاتی رہی تو پھر بھوپال کو جلد ہی دلی بننے میں دیر نہیں لگے گی جبلپور سے NDTV کے لیے سنجیب چودھری کے ریپورٹ موسیقی 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 موسیقی